دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے ذرائب بتاتے ہیں کہ پاکستان کو سولہ سال میں دہشت گردی سے دس ہزار تین سا چہتر عرب روپے کا مالی نقصان ہوا تفصیل جانیں گے نوائندہ جیو نیوز آصف علی بھٹی سے دستاویز کی انفرمیشن بتائے گا آصف علی بھٹی گوشر آشوی اس سارے معاملے پر گزشتہ روز جو اینی سی کا اجلاس ہوا تھا اور آج کیبنٹ کا اجلاس ہوا رہا ہے اس میں تمام تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور جیو نیوز نے وہ دستاویز حاصل کی ہے جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مجموعی طور پر سولہ برسوں میں دہشت گردی سے دس ہزار تین سو چھتر عرب روپے کا شدید نقصان ہوا ہے جو کہ مالی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر مختلف شعبے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو نیکس وصولی کا نظام ہے اس میں پانچ ہزار نو سو بیس روپے کی کمی ہوئی دہشت گردی سے بیرونی سرمایہ کاری کو بھی شدید تچکہ لگا اور انیس کیانویں روپے کا نقصان ہوا اسی طرح پاکستان کا جو بنیادی دھانچہ ہے یعنی انفرسٹرکچر کا جو نظام ہے اس کو نو سو اٹھائیس ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ پاکستان کو نجکاری کی مت میں جو کہ کمی ہوئی ہے وہ دو سو پاسٹھ ارب روپے کی ہے اسی طرح جو غیر یقینی صورتحال پیدا رہی ہے جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں اس سے پندرہ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے مجموعی طور پر جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ دو ہزار دس اور گیارہ میں ہوا ہے جو کہ دو ہزار سنتیس ارب روپے کا نقصان ہے اسی طرح دو ہزار دو ہزار دو ہزار دس میں گیارہ سو چھتیس ارب روپے کا نقصان ہوا جبکہ دو ہزار بارہ تیرہ میں پاکستان سو نو سو چون سٹھ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس وقت کیبنٹ کے جلاس چل رہا ہے اور تمام عرقین کو مجموعی طور پر وزیر خارجہ خاجہ محمد آصف نے بریفنگ دی ہے کہ پاکستان نے جو سفارتی سطح پر کوشن دوبارہ شروع کرنے خسلا کیا ہے اس پر آگے کیا پیشن اپنے ہو سکتی ہے اور اس پر وفا کی بزرار کی بھی رائے لی جا رہی ہے آصف علی بھرتی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کا